اپیسوڈ کی شروعات میں جب شوران گولی چلانے لگتا ہے تو اس سے پہلے ہی شیحان کے بھیجے ہوئے آدمی آفیسر کو گولی مار دیتے ہیں دوسرا آفیسر اس آدمی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور یا اور زیو نیچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں زیو سمجھ گیا تھا کہ شوران اس میوزک کی وجہ سے اپنوڈائزد ہے وہ اٹھ کر میوزک بند کرنے جاتا ہے تو پیچھے سے اسے گھنڈا گولی مار دیتا ہے اور شوران اسی گھنڈے کو گولی مارتا ہے یا وہ زیو کے پاس بھاگتی ہے اور زیو کسی طرح آگے پڑھ کر وہ میوزک بند کر دیتا ہے کولین شوران کو آرڈر دیتی ہے کہ زیو کو مار ڈالو شوران زیو پہ گن تان دیتا ہے تو یا اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ اس کی دوست یاو ہے کولین اسے گولی چلانے کا آرڈر دیے جا رہی تھی اور یا اسے ہوش میں آنے کو بولے جا رہی ہوتی ہے تب شوران خود ہی کو گولی مار لیتا ہے تاکہ انہیں نہ مار نہ پڑے شیان کے آدمی دوسرے آفیسر کو بھی گولیاں مار دیتے ہیں جب وہ آگے آتا ہے تو شوران اس آدمی کو گولی مار دیتا ہے لیکن دوسری طرف سے آنے والی شوران کو گولی مارتے ہیں وہ بھی آگے سے فائر کہتا ہے تو کولین شوران کو ایک اور فائر کہہ دیتی ہے یا روتے ہوئے شوران کو آوازیں دیتی ہے کیونکہ وہ بھی ہوش ہو رہا تھا تب ہی وہ گنڈا یاو کو پکڑ کر کھینچتا ہے وہ چھڑانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے بے ہوش کر کے اٹھا لے جاتا ہے کولین بھی اس گنڈے کے ساتھ باہر جانے رکھتی ہے تو شوران پیچھے سے اس پر فائر کر دیتا ہے جس کے بعد وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور وہ گنڈا یاو کو لے جاتا ہے بعد میں جب ایف بی آئی کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ کولین کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں سوسان بھی آ کر دیکھتی ہے کہ شوران اور زیو زخمی حالت میں وہاں پڑے ہوئے تھے اور ڈوکٹرز انہیں فرسٹ ایٹ دے کر علاج کے لیے لے جانے والے تھے سوسان اپنے اوفیسرز کو اوڈر دیتی ہے کہ پانچ میل کے پورے علاقے کو فوراں گھیرے میں لے لو ہر آنے جانے والے کا پتہ لگاؤ دوسری طرف شیحان ایک ویڈیو دیکھتے ہوئے بول رہا ہوتا ہے کہ میرے پیارے ایلن کیا تمہیں وہ خوبصورت لمحے یاد آتے ہیں جب تم لوگوں کو خون بہاتے تھے ظاہر ہے کسی کو جان سے ماننے سے زیادہ مزیدار احساس اور کوئی نہیں تم واپس ضرور آوگے ٹومی یہ سن کر کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کی واپسی نظر آ رہی ہے شیحان اپنی گن اٹھاتا ہے اور ٹومی کو مار دیتا ہے وہ اپنی عادت جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یہ بداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہیں روک کر رکھے تمہیں ازادی میں دلاؤں گا وہ ہم دونوں کی سب سے بڑی جیت ہوگی یہ کہہ کر وہ ٹومی کی علاج کے پاس آ کر کہتا ہے کہ پیارے ٹومی ایلن تم سے ہزار گناہ بہتر ہے جب وہ ازاد ہو کر آئے گا تب وہ میرا ساتھی بنے گا اور تم کہیں نظر نہیں آوگے بعد میں جنیان ہوسپیٹل پہنچتا ہے تو بھو اور مومو سے پوچھتی ہیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اتنے قطرناک موقع پر میں یہاں تھا ہی نہیں مجھے کیا ہونا تھا میرے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا تب ڈکٹر انہیں آ کر بتاتا ہے کہ ہم نے زیو کی سرجری کر کے گولی نکال دی ہے اور اٹھالیس کھنٹوں تو خسے ہوش آ جائے گا ڈکٹر یہ بتا کر چلا جاتا ہے تو بھو جی نیان سے کہتی ہے کہ تم جا کر آرام کر لو زیو کی نکبال ہم کر لیں گے لیکن وہ بولتا ہے کہ میں آرام نہیں کر سکتا اور کولین سے پوچھتاچ کرنے چلا جاتا ہے سوسان اور جی نیان اس نرس کے کمرے میں آتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ مجھے وکیل کرنا ہے جنیان کہتا ہے کہ تم پر ایک قاتلانہ حملے اگوار قتل کا الزام ہے جس کے ویڈیو ثبوت اور گوابی موجود ہیں وکیل کر کے بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تمہاری وجہ سے دو پولیس اوفیسرس بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے جیل میں تمہاری سزا بہت مزیدار ہونے والی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تو کسی کو گولی نہیں ماری سوسان کہتی ہے کہ ہم بے وکوف نہیں ہیں سب کچھ کرانے والی تم ہی تھی وہ ہس کر کہتی ہے کہ اچھا تو بھلی کا بکرہ میں بنوں گی جنیان کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں بتا دو کہ وہ یاؤ کو لے کر کہاں گئے ہیں تو پھر ہم تم پر رحم کر سکتے ہیں وہ بولتی ہے کہ تم لوگ اسے یا اس لڑکی کو نہیں ڈھونٹ سکتے سوسان کہتی ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو خود کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کرتی جنیان کہتا ہے کہ تم نے صرف رشوت لے کر یہ سارا کام کیا تھا کچھ پیسوں کی لیٹنے وفاداری کرنا ضروری ہے گیا یہ سنکر کولین کو سمجھ جاتی ہے کہ واقعی اسے اپنی جان بچانی چاہیے اس لیے وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکی کو لے کر کہاں گئے ہیں بس مجھے اتنا پتا ہے کہ جنگل میں ایک کیبن ہے جو ہائر ویٹ لینڈ کے قریب ہے بیان لینے کے بعد جنیان سوسان سے کہتا ہے کہ اسے واقعی زیادہ نہیں پتا تھا اس لیے اس کے ساتھ اسے یہاں اکیلہ چھوڑ گئے سوسان کہتی ہے کہ جنگل میں اتنے سارے کیبن ہیں ہمیں وہ والا کیبن ڈھونڈنے میں کافی وقت لگے گا تب ہی دوسرا اوفیسر اس گنڈے کا موبائل لے کر آتا ہے جس نے شیحان کے کہنے پر یہ سارا کام کیا تھا وہ بتاتا ہے کہ اس نے کام پورا کر کے اسے فون کیا جس نے اسے اوڈرز دیئے تھے دوسری کالر کی لوکیشن ہائر ویٹ لینڈ کے قریب ہی تھی سوسان کہتی ہے کہ اس کی بالکل صحیح لوکیشن پتا لگواو اور وہاں کی کیبنز کے تلاشی بھی لو جنیان اور سوسان بھی ان کیبنز میں جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں ادھا یاؤ کو وہ سب یاد آ رہا تھا جب شوران ورزیو کو گولیاں لگ رہی تھی اور وہ چلا رہی تھی تب اسے نظر آتا ہے کہ وہ اس کلر مشین کے تختے پر لیٹی ہوئی ہے اور سو یونگ اس پر وہ کارٹے والی مشین چلانے والا تھا جو یاؤ کے اوپر آ کر گرتی ہے دراصل یاؤ پر ڈرگ کا اثر تھا جس وجہ سے وہ برے برے منظر دیکھ رہی تھی جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ ایک بیڈ پر تھی اور اٹھے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اٹھ نہیں پاتی کچھ ہی دیر میں شیحان اس کے پاس آتا ہے اور اسے ہائے بولتا ہے اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم بھی مہمان مر کر میرے گھر آ گئی چلو بھاس کر دکھاؤ وہ کچھ نہیں کرتی تو وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے تو اچھی بات نہیں کیوں نہ کھانا کھاتے بات کریں اس پر یاؤ اسے غصہ نہ دلانے کے لیے بولتی ہے کہ ہاں میں کھانا کھاؤں گی یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ تم سچ میں بہادر ہو مجھے یہ بات اچھی لگی وہ آگے آ کر اسے اٹھا کر چیئر پر کھانا کھلانے بٹھا دیتا ہے ادھر ایف پی آئی والے اس کیبن تک پہنچتے ہیں تو انہیں اندر ٹومی کی لاش ملتے ہیں اور باقی گھر میں کوئی نہیں تھا جنیان اور سوسان بھی اندر آ کر ٹومی کی لاش دیکھتے ہیں جنیان کو اس کے اوپر سے ایک پھول بھی ملتا ہے جس پر ایک نوٹ بھی تھا جس میں لکھا ہوتا کہ تمہیں اپنے پیار کا خط کیسے بھیجوں اتنے بڑے جہان میں تمہارا پتہ کہاں ملے گا سوسان پوچھتی ہے کہ اس کا کیا مطلب وہ کہتا ہے کہ اس نے جہاں یاؤ کو چھپایا ہے وہ جگہ ڈھوننا بہت مشکل ہے ایک آفیسر کہتا ہے کہ شیحان نے ٹومی کو اتنے محنت کر کے جل سے بھگایا اور بعد میں خود ہی اسے مار دیا سوسان کہتی ہے کہ شاید ٹومی کے پاس کچھ تھا جو شیحان کو چاہیے تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں پتا جنیان اس کی باتیں سن کر باہر چلا جاتا ہے سوسان اسے آ کر بولتی ہے کہ یہ میری انویسٹیگیشن ہے میرا سب کچھ جاننا ضروری ہے اگر تم کچھ جانتے ہو تو مجھے بھی بتانا پڑے گا تم ضرور جانتے ہو کہ ٹومی کے پاس وہ کیا چیز تھی جس کے ضرورت شیحان کو تھی اور اس چیز کے مل جانے کے بعد شیحان نے اسے مار ڈالا ہم دونوں ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تمہیں میری ٹیم پر بھروسہ کر کے ہمیں سب کچھ بتانا چاہیے اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹیم پر بھروسہ کر لوں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ٹیم بھی مجھ پر بھروسہ کرے گی یہ بول کر وہ چلا جاتا ہے اس سن کنفیوز ہو جاتی ہے دوسری طرف شیحان میٹ کاٹ کر یاؤ کو کھانے کے لیے دیتا ہے اور بیٹھ کر اسے دیکھنے لگ جاتا ہے وہ کھانا کھانا شروع کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم دینر پر میرے ساتھ بیٹھی ہو کیا تمہیں کھانا پسند آیا یا نہیں وہ کہتی کہ ہاں برا نہیں ہے وہ بھی کھانا کھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹیم کو یہ کھانا بہت پسند تھا یہ سنتے ہی یاؤ کو یاد آتے ہیں کہ رومی انسانوں کو مار کر کھاتا تھا اور وہ کافی گھبرا جاتی ہے کیونکہ یہ میٹ بھی کسی انسان کا ہی تھا وہ کھانا کھانا بند کر دیتی ہے لیکن شیحان کھاتا رہتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم نے کھانا کھا لیا ہم میتھے کی باری ہے وہ ڈرگز اور انجیکشنز تیار کرتا ہے جن پر یو گوبراج آتی ہے ادھر جنین زیو کے رنگ کے باہر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا سوسان کہتی ہے کہ مانتی ہوں کہ تم کافی تکلیف میں ہو لیکن تمہیں ٹومی کی فائل کے بارے میں پوری بات بتانی ہی ہوگی وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم جاننا چاہتی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں ایلن کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں ہم دونوں جانتے ہیں کہ شیحان اب وہ اپنے پلانس تیز کرنے والا ہے میرے پاس پوری انفرمیشن نہیں ہے تو میں صحیح فیصلے کیسے کروں گی وہ کہتا ہے کہ تم تو شک کرنے لگی ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا اور آگے بھی دیتی رہوں گی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھ پر بھروسہ کر کے پوری بات بتا دو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ میں چانتا ہوں کہ شیحان کا آخری مقصد کیا ہے اور وہ بہت جلد اپنی اگلی چال چلے گا جب ایسا ہو تو اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہو تو میرے پاس آنا میں تمہیں وہ بات بتا دوں گا یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اگلی صبح یعو کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک گھر میں بیڈ پر تھی یہ سب دیکھ کر وہ اٹھتی ہے اور باہر نکل کر دوسرے کمرے میں آتی ہے جہاں کوئی آدمی مو پھیر کر کھڑا تھا یعو اسے جنیان سمجھ کر پوچھتی ہے کہ کیا جنیان آپ مجھے بچانے آ گئے ہیں وہ کافی خوش ہو کر آ گیا کہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتی ہے لیکن جب وہ پلٹتا ہے تو وہ جنیان نہیں شیحان تھا یہ دیکھتے ہی یعو کو ہوش آتا ہے تو اس پار وہ ایک بند کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے ٹی وی پر نیوز میں دکھا جا رہا تھا کہ کیسے ہوسپٹل میں لوگوں کو گولیاں لگیں اور بہت زیادہ خون خرابہ ہوا جس میں کافی لوگ مارے گئے تب ہی ہن بھی اسی کمرے میں آ جاتا ہے اور یعو سے کہتے ہیں کہ میس یعو تم تو بہت مشہور ہو گئی ہو دیکھو میڈیا پر تم لوگوں کی خبریں چل رہی ہیں سارے دن میڈیا ٹومی کا نام جھپتا رہتا ہے اب بہت جلد انہیں مجھ سے پیار ہو جائے گا اور وہ میری ڈی ہوئی خبریں چلائیں گے یہ کہہ کر وہ یعو کو ایک یو ایس بی دکھا کر کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے وہ چھپ رہتی ہے تو وہ اس کا مو پکڑ کے کہتا ہے کہ نہ ڈرنے کا ناٹک مت کرو اگر تمہیں لگتا ہے کہ جنیان تمہیں بجانے آئے گا یا جیت جائے گا تو یہ تمہاری بھول ہے افسوس تمہیں تو کچھ بھی پتا نہیں یہ سب کہہ کر وہ اپنا کوڑا اٹھاتا ہے وہ یعو کو مارنے لگ جاتا ہے بعد میں بھی وہ یعو کو ڈرگ دے کر بول رہا تھا کہ یہ ڈرگ تم پر بہت اچھی طرح اثر کر رہا ہے تمہیں سب کچھ سمجھنے میں مشکل تو ہو رہی ہوگی چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم جنیان کے لیے بہت اہم ہو تمہاری اگواں ہونے کے بعد وہ بہت تڑپ رہا ہوگا اور اب سے میں اسے سانس لینے کا موقع بھی نہیں دوں گا اس کی گرل فرنڈ اس کی عزت اور اس کی ہر چیز جو اسے پیاری ہے وہ سب میں تباہ کر دوں گا اگلے دن کی صبح سسان کی آفیس میں اسے ایک لیٹر آتا ہے جسے کھولنے پر اندر سے یو ایس بی نکلتی ہے جب وہ اس یو ایس بی کو لگا کر اندر موجود ایک ویڈیو چلاتی ہے تو وہ جنیان کی اس ٹائم کی ویڈیو تھی جب وہ ٹومی کی قید میں تھا ویڈیو ٹومی بنا رہا تھا وہ جنیان بول رہا تھا کہ میں بے وکف جنیان نہیں میں ایلن ہوں میں نے تم سے بھی زیادہ لوگوں کی جان لی ہے جنیان کی یہ ویڈیو شیحان بھی یو کو دکھا رہا ہوتا ہے جنیان ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ میں کسی کے اشاروں پر کام نہیں کرتا اگر تم لوگ مجھے اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو تو تم جنیان کو ختم کر دو تاکہ اس جسم پر صرف میرا قبضہ ہو یہ ڈیل کیسی رہے گی یہ ویڈیو دکھا کر شیحان پوچھتا ہے کہ تم حیران ہو گئی ہوگی نا یو واقعی بہت حیران تھی وہ کہتا ہے کہ جنیان نے بھی خود اپنا یہ روپ نہیں دیکھا تو بھی تمہیں کیسے پتا ہوگا شاید اس نے تمہیں یہ کبھی بتایا ہی نہیں کہ اس کے ستیلے باپ کو کس نے مارا تھا جنیان کو یاد بھی کیسے ہوگا کیونکہ اس کے باپ کو اعلال نے مارا تھا جنیان کے ایک جسم کے اندر دو لوگ رہتے ہیں جن کی الگ لگ یادیں ہیں اس نے تمہیں اس بارے میں بتایا نہیں ہوگا جب وہ ہماری قید میں تھا تم نے جتنا سوچا تھا وہ اتنا میں مضبوط نہیں ہے اس لئے اس کا دوسرا روپ اس پہ حاوی ہو رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ راتوں کو سوتا نہیں ہے اکیلا کمرے میں چلتا رہتا ہے وہ سب ایلن کرتا ہے جو جنیان سے چھپ کر رہتا ہے یہ بول کر وہ اٹھ کر ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ میرا سب سے بڑا دوست ایلن آخر واپس آنے والا ہے یہاں جنیان کا ایلن والا دوسرا روپ دے کر سوسان بھی بہت حیران تھی وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کچھ دیر میں وہاں انٹرنل افیر منسٹری کا آفیسر ایوانز آتا ہے سوسان پوچھتی ہے کہ آپ کے یہاں آنے کی وجہ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں یہ کہہ کر وہ بیٹھ ساتا ہے دوسری طرف شیہان یاؤو کو بتاتا ہے کہ ٹومی میری طرح نہیں تھا وہ بے وکف تھا ہر وقت مارنا کاٹنا ہی کرتا رہتا تھا جب ایلن ہمارے سامنے آیا تب اس نے ٹومی کے ساتھ مل کر بہت مزیدار چیزیں کی ان کی پیاری پیاری کہانیاں سن کر مجھے جلن ہوتی تھی یا اس کی بات سن رہی تھی کہ تب وہ غصے میں آ کر کھانا پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹومی ایلن کے جتنہ اچھا نہیں تھا ایلن بہت کام کا ہے اور ایلن کی خطر جنیان کا شکار کرنا بہت ضروری ہے تب وہ باہر آئے گا یہاں سوسان اس آفیسر کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جنیان بے قصور ہے وہ کہتا ہے کہ بات آپ کی نہیں ہمیں پبلک کو بھی جواب دینا ہے سوسان کہتی ہے کہ ایک انجان بے اوقوف نے جنیان کی بے تکی ویڈیو بھیلا دی اس میں صفائی دینے کی کیا بات ہے وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں اس ویڈیو کو الگ نظر سے دیکھ رہے ہیں بہتر رہے گا کہ جنیان اور آپ ہماری آفیس آ کر کچھ سوالوں کے جواب دیں ورنہ ہم آپ کا کیس سنبھال لیں گے سوسان ہس کر کہتی ہے کہ اس بارے میں تو میں نے سنا ہی نہیں تھا آپ کو آنے سے پہلے کوئی آتھرائیزیشن لیٹر بھی لانا چاہیے تھا پھر آپ ایسی باتیں کرتے اچھے بھی لگتے ادھر شیحان یاو سے کہہ رہا تھا کہ سوسان جنیان پر بھروسہ کر رہی ہے لیکن اس ویڈیو کا اثر دودھ دودھ تک کیا کون کون جنیان کی بات مانے گا یاو کہتی ہے کہ تم پر اور ٹومی پر کوئی یقین نہیں کرتا شیحان اسے نادان بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ایوان سوسان سے کہتا ہے کہ امید ہے کہ آپ سے ہی فیصلہ کریں گی ورنہ آپ کا کریئر دعو پہ لگ سکتا ہے وہ بولتی ہے کہ سلا دینے کا شکریہ اور ایوان یہ سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر زیو کو ہوش آتا ہے تو جنیان پاس بیٹھا ہوا تھا زیو سے یاو کا پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یاو کو شیحان کے آدمی تین دن پہلے لے گئے تھے جس ان کا زیو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں خودہ شیحان یاو کو ویڈیو دکھا رہا تھا جس میں ٹومی جنیان کو ایلن کے نام سے پکار رہا تھا سوسان بھی یہی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں جنیان کہہ رہا تھا کہ ہاں میں ایلن ہوں کوئی کمزور جنیان نہیں اس نے چاکو بھی پکڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جو عورت پہلے بڑا چلا رہی تھی جب میں نے اس کا گلہ کٹا تب چھپ کر کے نیچے گر گئی ٹومی نے پوچھا کہ زبردست اب کل کسے اور کس طرح مارو گے جنیان غصے میں اٹھ کر کہتا ہے کہ چھوٹے موٹے کھیل کھیلنا بند کرو یہ جنیان بار بار میرے جسم پہ قبضہ کر کے میرے مزے خراب کر دیتا ہے یہ جسم مجھے چاہیے جنیان کو ختم کر دو یا ارسوسان دو نے ہی اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی اور بہت پریشان تھی ویڈیو میں وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب میں جنیان کو چیر پھار ڈالوں گا اسے بالکل تباہو برباد کر دوں گا جب وہ مرے گا تب اس جسم پر صرف اور صرف میرا قبضہ ہوگا لیکن مجھے ازاد کون کرے گا جنیان ٹومی سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے ازاد کروگے نہیں تم کبھی نہیں کر پاؤگے جنیان کا دوسرا روپ یہ باتیں بول رہا تھا جن کے ویڈیو شیہاں نے گورنمنٹ تھک پہنچا دی تھی اور اب جنیان خطرے میں پڑھ شکا تھا اور پھر اسی کے ستیس پارٹ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی